ایک گھنٹے میں پانسو گرام سے لے کر ایک کلو تک وزن کم کیا جائے گا نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے ایس پی ایس سلمنگ اینڈ بیوٹی کلینک میں آیدرباد آبیٹس بیسائیڈ آگر والا چیرمن اے ایڈین تلنگارہ نیوز محمد آزم علی اے آئی ایم ایم کے سربرانے زور دے کر کہا کہ ہندوستان تاریخی طور پر اسرائیل کے ساتھ تنازے میں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان تاریخی طور پر فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہندوستان کی پولیسی میں تبدیلی اس وقت آئی جب کانگریس اختیدار میں آئی بی جے پی کے ایک لیڈر لیٹ اٹل بیہاری واجپائی کا ذکر کرتے ہوئے ایک بار فلسطین کے بارے میں کہا تھا کہ عربوں کی زمین حاصل کی گئی ہے ہم نے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجیتی کے لیے پوسٹ سٹیمپ جاری کیا تھا کانگریس کے اختیدار میں آنے کے بعد یہ تبدیلی آئی ای ای ایم ایم کے سربراہ نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان 1993 اور 1995 کے اوسلو مہائدہ کا بھی حوالہ دیا اوسلو مہائدہ وجود میں آیا جس میں کہا گیا تھا کہ مغربی کنارے اور غازہ میں ایک آزاد فلسطینی ملک بنایا جائے گا اب تیس سال ہو چکے ہیں دنیا جانتی ہے کہ وہاں مسجد اقصہ ہے غازہ کی اسٹریپ کو پچھلے سولہ سالوں سے بند کر دیا گیا ہے یہ ایک کھلی جیل ہے ای ای ایم ایم کے رہنما نے کہا اب تک جنگ میں گیارہ سو زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں اور ہزاروں زخمی اور بے گھر ہو چکے ہیں ایک سو تیس سے زیادہ ہماس کے ہاتھوں اسرائیلی اور دیگر شہریوں کو بھی قیدی بنائے جانے کا خدشہ ہے